السلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی نوم فیل آلو ٹککی کی ریسپی شیئر کروں گی وہ بھی تین میتھر سے اور آپ کی آلو کی ٹککی بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی صرف آلو کے ساتھ یہ میں بنانے ہوں بداؤر چکن کے تو سب سے پہلے آلو لینے آپ نے اور ان کو ہول بوائل کر لینے مجھے آپ نے کٹ کے ان کو بوائل نہیں کرنا تو آلو کی ٹککی بنانے کا سب سے فرسٹ رولی ہی ہے اپنے آلو کو پورا بوائل کرنا ہے اس میں آپ کاٹ کریں گے اس میں ماسٹر چلا جاتا ہے اس کے بعد میں نے آلو کو تھنڈا کر دیا تھا جب یہ اچھا سے اپل گئے تھے اور اس کے بعد میں aconteceu چھے دوں گی اور اس کے بعد آپ نے ان کو RaisCause��� لینا ہے Mask ந discipltech اللہ کے طریقے سے آپ اچھا س beast جن کو mash کر لینے اور یہاں میں نے آلو کوflo Meu time کچھ کر لیا ہے اب اس میں جو fat Damit does appetite mysterquinho میرے ہی اپنے پسزر بڑی ریلی اس کی شائر کر دیا's چوب کر لینا ہے یہاں پہ میں بس اس کو ڈالوں گی چوپر میں اور اس کو اچھے سے چوب کر لوں گی برےڈ ڈالنے سے بائنڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹوٹنگے نہیں تو آپ نے اچھے سے ان کو چوب کر لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو برےڈ کو ایڈ کر دینا ہے ٹو برےڈ میں لیے ہیں اور آلو میں نے آلماسٹ آدھا گیلو کے قریب لیے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے برےڈ چوب ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ پیاز ایک میڈیم سائ اس کا پیاز حگیت میں نے چوب کر لینا ہے اور اس کا پانی ریمو ABN بہتد ہی ضرور ہے کیوں کہ ہم اس میں برےڈ ڈال رہے ہیں تو برےڈ ڈلوں گی وہ سارا رییمو ABN اچھے سے چوب کر لینا ہوں گی اور اس کے بعد میں میرے پاس تھوڑا سا دھنیا ملشت سے چوب ہو چکی اور اس کو میں نکال لوں گی پیاز ختم تم فرزبیریگر میں ملشت کے ساتھ میں چوب کر لینا ہے اور اور آلموست دیکھیں اس میں پیش کو اتنا ساتھ دھنیا دل جس میں ہے اور اس کے وقت میرشodelی ح zombies obmis مر اپنے اکورڈنگ اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں جس طرح سے آپ کو ٹیس پسند ہے زیادہ سپائسی کم سپائسی آپ اس سے سافتے سپائسز رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو میڈیوم سا سپائسی رکھا ہے صرف دو سبس میرچے میں نے اس میں ڈال لیا ہے چاپ گئے کے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تو مکسنگ کے لیے میں آپ اس کو ایک باہر میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں سارے باقی انگریڈنس ایڈ کروں گی تو یہاں پہ انگریڈنس آپ نے نوٹ کر لینا ہے سب سے پہلے تو میں اس میں ڈال دوں گی جب بریڈ کرمز جو میں نے لیے تھے اور ساتھ جو پیاس چاپ کیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے بریڈ کرمز آپ کوٹنگ کے لیے کچھ رکھ سکتے ہیں میں نے بھی تھوڑے سے ایکسٹرا ایڈ کی تھی لیکن یہ کہ میں نے کوٹنگ والے بنائی نہیں ہے اینڈ میں مطلب کباب کی ٹکی کو ایک ڈپ میں ڈال کے اور اس کے اوپر بریڈ کرمز کوٹ کر کے انہی بریڈ کرمز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے رکھ دیا تھے لیکن آپ سارے کا سارا آپ اس میں ڈال بھی سکتے ہیں دو ڈو بریڈ کس کا مطلب جو سارا ہم نے کیا ہے چوب وہ آپ سارے کا دل سکتے ہیں اس کے بعد میں نے نے اس میں اس میں سبت زیرا ڈال بھی دیل pertama مسالوں میں اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے نمک ایک چمچ میں نے اس میں لال مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں سابت زیرہ ڈالا ہے آپ زیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں پی سیوی لال مرچ ایڈ کی ہے اس کے بعد ایک چمچ بھر کے آپ نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے چاٹ مسائلے سے بہت اچھا سا اس کا فلیور آ جاتا ہے تو اس میں میں ایک چمہ چاٹ مسائلہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس میں بائنڈنگ کیلئے دو چیزیں ہیں یا تو آپ اس میں کون فلور یوز کر لیں یا اس میں رائس فلور یوز کر لیں اب میرے پاس تو یہ دونوں چیزیں تھی پہلحال میں رائس فلور کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ اس میں کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کی قوانٹیٹی کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہر آلو کی نا ساخت ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو بائنڈ کر کے مدب اچھے سے مکسنگ کر کے دیکھیں گے اگر یہ اچھے سے بائنڈ ہو رہا ہے تو آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے دو چمچ ڈالنا ہے اگر آپ کا اچھا سا بائنڈ ہو رہا ہے تو آپ نے اس میں اتنا انف ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس میں تین چار چمچ ڈال سکتے ہیں جب تک کہ آلو آپ کچھے سے بائنڈ ہو جائیں تو جو میں نے آپ کے ساتھ ٹپس شریک کیا ہے تو اس میں اگر آلو میں موزجر نہیں جائے گا تو یہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے گا اچھا کچھ لوگ اس پر انڈہ بھی ڈال دیتے ہیں آپ انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ٹوٹے نہیں لیکن جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں پریکوشنز اس کے ساتھ آپ اچھے سے بنا سکتے ہیں انڈہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کی ٹکیاں بنا لیے ہیں اور ٹکیاں بنا کے آپ نے تھوڑی دیل کے لیے ان کو ریس دے دینا ہے فریج میں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے فرائنگ کا پروسس سٹارٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو ٹکیاں کی شکل دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو جو شامی کباب میکر ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور بڑے چھوٹے جس سائز میں بھی آپ کو بسند ہیں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو بس یہاں پر میں ٹکیاں بنーہ لیے ساری کے ساری اور اس کے بعد میں نے اچھو ٹین ومنٹس کا ریس دے دیا تھا وچھے میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کی کرنی ہے جو فرائنگ آچھا فرائنگ کہ لیے اب تین جو میں نے اپ کسل سٹفڑ گزاہ کرنے ہیں وہ کیا ہیں اس میں سے میں نے کارن فلر ولاس آپ کے سامنے شیئر کیا وہ ہے اگر آپ اس کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں کریں گے تو بھی یہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر آپ اس کے پر ایک کوٹنگ کریں گے تو بھی یہ نہیں ٹوٹے گا یہ دو میتھرز ہوگے تیسرا میتھر یہ ہے کہ آپ اس میں بیسن کا جیسے ہم مسالہ بناتے ہیں آلو کے پکوڑے وغیرہ بنانے کے لیے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ نے کرنا کہیں سمپلی بیسن میں تھوڑا سا نمک اور لال مرشے ایڈ کرنے ہیں تھوڑا سا زیرہ پاوٹر ایڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو اچھا سے مکس کر لیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں پکوڑا مکس پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں کہ اچھا سا بیٹر بنا لیں تھوڑا گاڑا ہو نہ بہت زیادہ لائٹ نہ بہت زیادہ گاڑا درمیانہ سے آپ نے رکھنا ہے جس طرح سے ہم آلو کے پکوڑوں کے لیے رکھتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھا سے کوٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ٹکیا ساری بن چکی تھی ان کا میں نے ٹین منٹس کا ریسٹ دے دیا تھا یہ دیکھیں یہ قبول پڑی رکھیں گے اگر آپ نے ان کو فریز کرنا ہے تو فریز کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے ان کو رکھ دینا ہے اس کے اوپر آپ نے کورڑ کرنا ہے آپ اس کو کپڑے سے یا بٹر پیپر سے کور کر کر رکھیں تو آپ کی ٹکیاں بالکل سوگی نہیں ہوں گے اور آپ اس کو ایک مہینے تک دو مہینے تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو کور کر کے فریز کرنا ہے جب اچھے سے فریز ہو جائیں تو آپ کسی ایٹ ایٹ باکس میں اس کو ڈال دیں اچھا اس کے بعد میں نے جو فرسٹ والی کوٹنگ میں آپ کے ساتھ کہی تھی میتھر میں شیر کروں گے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون نہیں ہے جی کون فلور اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا اپنے سیلوری ٹائپ کا جو اس کا سیلیشن ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں ہونے چاہیے درمیانہ سے آپ نے بنا لینا ہے اور کوٹنگ کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ کرسپی سی اس کی ایک تیہ آ جاتی ہے کباب کے اوپر تو بہت ہی مزیدار آپ کا بنے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کا مکسر بنا لینا ہے اور سمپلی اس کو آپ نے کوٹ کر کے اس کو فرائی کر لینا ہے دیپ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو فرائی کرنا ہوتا ہے ہم نے ان کباب کو دونوں سائٹ سے ہم ہلکا سا فرائی کریں گے تو ہمارے کباب ریڈی ہو جائیں گے اب یہاں پہ سیلوری بلکو ریڈی ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں نے تیل بھی گرم کر لیا ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو دونوں سائٹ سے لگا دیا ہے مکسر جو بھی میں نے بنایا تھا اور آپ اس کو احتیاط سے اٹھا کر ڈال دیں بہت ہی مددار سا اور فٹا فٹسی یہ بن جائے گا بس آپ نے تین چار منٹ کے لیے دونوں سائٹ سے بکا لینے تاکہ اچھا سا کرسپی ہو جائے اور ہمارا کباب بلکو ریڈی ہو جائے گا اچھا ایک میتھر میں نے اس سے کیا تھا دوسرا میں نے بیسن والے کے ساتھ کیا تھا جب بیسن کا مکسر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ساتھ میں نے اس کو کیا ہے اور ایک میں نے سمپلی فرائی کی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ تینوں کی تینوں میتھر سے یہ نو فیل میتھرڈ ہے اور یہ کوئی بیٹی کی آپ کو ٹوٹی پوٹی نظر نہیں آ رہی ہوگی بہت ایزی میتھرڈ ہے آپ بچوں کے لانچ باکس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ ایسی بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ رہی تھا کے ساتھ بہت ہی مزیدار چی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زیر ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکی سامچ فورچنگ